سب سے بڑا ذکر خود قرآن ہے زبان اور دل دونوں سے اللہ کو یاد کرو سچی رغبت اور اللہ کی خوف کو دل میں رکھ کر اللہ کو پکارو رات دن خصوصاً صبح و شام کے عوقات میں اللہ کو یاد کرو اے نبی اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو آجزی اور انکساری کے ساتھ چپکے چپکے زبان سے ہلکی آواز کے ساتھ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جو لوگ تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمند میں آ کر اس کی عبادت سے مو نہیں پھیرتے اس کی تسبیح کرتے ہیں اس کے آگے جھکے رہتے ہیں اس آیت پر سجدہ واجب ہے پہلا سجدہ قرآن میں اسی صورت میں اسی آیت پر ہوا یہ سورہ العراف کی آیت 201 سے 205 تک ہے شیطان جب دیکھتا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے سجدے میں گر گیا ہے تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے اے کاش یہ انسان جس سجدے کی وجہ سے بلندی پر بلندی حاصل کر رہا ہے میں اسی سجدے کی وجہ سے مردود اور راندہ کیسے ہو گیا ہوں اسی بات پر اس آیت پر سجدہ ہے اس کے بعد سورہ الانفال آتی ہے انفال نفل کی جمع ہے جس کا معنی ہے مال غنیمت یہ سورہ مدینہ منورہ میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی اس صورت میں زمانہ جنگ سے متعلق احکامات ہیں اور ہدایات ہیں جنگ کے بعد مال غنیمت جو مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے اور انہی کے حکم کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی اس میں جو حصہ بھی تمہیں مل جائے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے اللہ کا انام سمجھ کر قبول کر لو مجاہدین سے میدان جہاد میں جو کمزوریاں اور خامیاں ظاہر ہوئیں ان کی نشاندہی کر کے ان کے ازالہ کے احکامات اور اخلاق حسنہ کی تکمیل کے احکامات دیے گئے ہیں مجاہدین کو بتایا گیا کہ ساز و سامان کے بغیر بھی اور مختصر سی جماعت کے ساتھ بھی اس قدر بڑے اور مسلح دشمن کے مقابلے میں تمہاری فتح تمہاری نحمت کا پھل نہیں ہے تمہاری محنت کا پھل نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ کی مدد شامل ہے اس لیے آئندہ بھی اللہ پر بھروسہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ہی ذریعہ نجات و فلاح سمجھو قیدی بننے والے مشرقین مکہ اور منافقین کو عبرت آموز خطاب اور مسلمانوں کو اصول جنگ اور اصول صلح کی ہدایات دی گئیں امن و جنگ ہر صورت میں دور جاہلیت کے طریقوں اور رسموں سے مکمل اجتناب کا حکم دیا گیا اسلامی مملکت کے دستور کے لیے بعض بنیادی دفعات کا ذکر کیا گیا اسی طرح جو لوگ دارالکفر میں قیام پذیر ہیں ان کی قانونی حیثیت بھی متعین کر دی گئی پہلی امتوں پر غنیمت کے اموال حرام تھے سب اموال ایک میدان میں اکٹھا کر دیا جاتے تھے پھر رات کو انہیں آگ میں جلا کر بھزم کر دیا جاتا تھا مال غنیمت کو مومنین پر حلال کر دیا گیا اس کے بعد جنگ بدر کا پورا تذکرہ کیا گیا جنگ بدر میں جس فریق کے ہاتھ مال غنیمت لگا وہ انہی پر قابض ہو گیا کیونکہ کوئی واضح قانون نہیں تھا اب جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر متعین تھے ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا قابضین تقسیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے اور اس سے کشیدگی کی صورت پیدا ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب نے سوال کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی قریش کے لشکر نے بروقت میدان میں پہنچ کر پانی والی جگہ جو کہ پکی زمین تھی اس پر قبضہ کر لیا تھا بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو ریتلی زمین پر پڑاؤ ملا جہاں پانی بھی نہیں تھا اللہ تعالی نے جن ذرائع سے مدد فرمائی وہ یہ تھے کہ لڑائی کے آغاز میں ہی مسلمانوں پر غنودگی تاری کر دی جس سے آنن فانن ساری فوج کی تھکاور دور ہو گئی ساری رات گریوں اگزاری کے بعد غنودگی سے حشاش بشاش ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالی نے بارش نازل فرما دی جس سے مسلمانوں نے تحارت اور پینے کا پانی اگٹھا کر لیا ریتلی زمین پکی ہو گئی اور گرد و غبار بیچ گیا یہی پانی جب کفار کی طرف اگٹھا ہوا تو پکی زمین میں فسلن اور کیچڑ بن گیا تیسری جو اللہ تعالی نے انہیں بدر میں نعمت عطا فرمائی وہ یہ تھا کہ سورج مسلمانوں کی پشت پر اور کفار کی آنکھوں میں آ گیا آپ نے مٹھی بھر ریت اور کنکریاں لے کر کفار کی جانب پھینکی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ ذرات کفار کی آنکھوں میں گز گئے جس سے وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی کافروں کی تعداد چاہے جتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو وہ کام نہیں آئے گی اللہ مومنوں کے ساتھ ہے وہ وقت یاد کرو جب تم مکہ میں تعداد میں کم تھے اور کمزور تھے اللہ تعالی نے تمہیں قوت بخشی اس کے بعد حجرت مدینہ کا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں نے مدینہ حجرت شروع کر دی تو قریش کو یقین ہو گیا کہ آپ بھی کسی وقت بھی حجرت کر جائیں گے تو انہوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد تیہ کیا کہ سب افراد ہر قبیلے میں سے ایک سردار یا ایک فرد نکل کے آئے اور سب آپ پر ایک ساتھ حملہ کر دیں تاکہ حاشمی قریشی آپ کے قتل کا بدلہ نہ لے سکیں تو اللہ تعالی نے جواب اس کا یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ سازش بتلا دی اس پر فیصلہ ہو گیا کہ آپ کو قتل کیا جائے اور اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ کو حجرت کرا دی جائے اور آپ پر یہ سازش کھول کے آپ کو بخیر و آفیت مدینہ منورہ پہنچا دیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم مرہو حسبون اللہ بنیم الوکیر مثلِ قرآن کوئی فردِ بشر مثلِ قرآن کوئی فردِ بشر ایک آیت بنا نہیں سکتا کوئی انسان لاکھ سر مارے اس کی عظمت گھٹا نہیں سکتا نحمدوہو ونسلی علی رسولِ کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دسوان سپارہ کریں گے یہاں اللہ تعالی نے مالِ غنیمت کی تقسیم کا قانون بتایا ہے اس سے پہلے مالِ غنیمت تقسیم ہوتا ہی نہیں تھا اکٹھا کر کے آگ لگا دی جاتی تھی تم جان لو کہ جو کچھ مالِ غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچمہ حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے رشتے دار یتیم اور مسکین اور مسافروں کے لیے ہے ون ففت حصہ نکال کر باقی سب کچھ مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا اور یہ ون ففت پانچمہ حصہ ان پانچ مدوں میں استعمال ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا اس کی بھی پانچ مدیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے اخراجات کے لیے کیونکہ رسالت کی ذمہ داریاں ادا کرتے کرتے آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں بجتا کہ قصب معاشر کی طرف توجہ دے سکیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے داروں کے لیے زکاة لینا ممنوع تھا اس لیے ان پر خرچ کرنے کے لیے جن میں بنو حاشم شامل تھے یتیم مسکین اور مسافر یہ ون ففت حصہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا اس کی پانچ مدیں بھی ساتھ میں بتا دی گئیں اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو یوں تو یہ ہر موقع پر بہت ضروری ہے لیکن دوران جنگ اس کی اہمیت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے کسی بھی نافرمانی پر اللہ کی وہ مدد جو جنگ کے دوران تم پر نازل ہو رہی ہوگی رکھ سکتی ہے آپس میں اتحاد رکھو جھگڑو نہیں ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی پھر شیطان کا واقعہ بتایا کہ بدر کے دن وہ کفار کے بیچ جا پہنچا ان کے لشکر میں جا پہنچا اور کہنے لگا آج تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا یہ اس لیے ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مگر جب دونوں گروہوں کا آمنہ سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا کوئی ساتھ نہیں میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور خدا بہت بڑی سزا دینے والا ہے یہ سورہ الانفال کی آیت 49 ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک اصول بتا دیا اس کا قانون بھی ہے اس کا فیصلہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں اس کے بعد اللہ تعالی نے بدترین مخلوق بتائی کہ وہ کافر جو ہیں بدترین مخلوق ہیں اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے زیادہ بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق و ماننے سے انکار کر دیا ہے پھر اللہ تعالی نے ایک اور بات بتائی کہ اللہ تعالی ہی دلوں کو جوڑتا ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی ہے یہ اللہ ہی تو ہے اور یہ اللہ ہی تو ہے جو مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تم روح زمین کی ساری دولت ایک ساتھ خرش کر دو تو بھی ان لوگوں کے دل آپس میں نہیں جوڑ سکتے ہو تم محبت پیدا نہیں کر سکتے ہو مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے عزیزانِ گرامی اس کا دوسرا نام برات بھی ہے توبہ اس لیے نام ہے کہ اس میں مومنین صادقین کی اللہ تعالی نے توبہ قبول فرمائی ہے اور ان کی توبہ کا ذکر ہے برات اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے مشرقین سے برات یعنی بیزاری کا اعلان کر دیا ہے قرآنِ کریم کی یہ ایک واحد صورت جس میں اللہ تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں کی ہے نہ تو آسمان سے اس سے پہلے بسم اللہ نازل ہوئی اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی نہیں کہی اور صحابہ کو بھی یہ املہ نہیں کرائی فتح مکہ کے بعد نو ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر کی